نمسکار گھومتا ہوا آئینہ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجیو رنجن شروعاستر اور میں ہوں آصف اقبال شہیدوں کی مزاروں پر جڑیں گے ہر برس پہلے بطن پہ مرنے والوں کا یہی باقی نشان ہوگا شہید اصفاق اللہ خانے جب یہ پنگتیاں لکھی ہوگی تو شاید انہیں بھی حساس نہیں رہا ہوگا کہ دیش کی آجادی کے ستر سال بعد بھی بطن پر جان نشاور کرنے والوں کے لیے حالات ایسے ہی ہوں گے پچھلے رویوار جمہو کشمیر کے اُری میں سین نے اڈے پر آتنگ کی حملے میں ہمارے 18 جوان کروڑتا سے قتل کر دیے گئے دشمنوں نے ال صبح حملہ کیا تاکہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے حالانکہ سینیکوں نے ترنت مورچہ سنبھالتے ہوئے چاروں حملہوروں کو مار گرائیا لیکن اپنے جوان بھی کھوئے سینہ کے کیمپ پر حملے کی یہ دوسری بڑی گھٹنا دیش میں گھٹی ہے اور بیتے مہینوں میں لگاتار کشمیر میں سرکچہ بلوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سرکاریں خوب گرج رہی ہیں لیکن ان کی دلیری کیول بیٹھوں میں نظر آ رہی ہے یا انتراشتری منچوں سے پاکستان کو کوسنے میں پاکستان کی شرافت بے شک سندگد رہی ہے لیکن ورطمان سرکار کا ویوہار بھی سنبھل کر چلنے والا کہاں رہا اس معاملے میں احمد فراز کا یہ شیر یاد آتا ہے تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا ایک اور گلبہیاں تو دوسری اور گولیاں یہ ویوہار کہاں تک اور کتنا اچت ہے یہ سوچنے والی بات ہے شہیدوں کے پرجنوں کا دکھ جائز ہے دیش کی جنتہ کا غصہ بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن پھر بھی یہ ویچار کرنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان سے چار یدھ لڑے اور کوئی حل نہیں نکلا تو اب پانچوہ یدھ کر دونوں دیشوں کی سمسیاؤں کو کیسے سلجھایا جائے گا شہیدوں کے نام پر راجنیتی کرنے والے کبھی ایک دن سرحت پر خود بتائیں تو سمجھ میں آیا گا کہ دانت کے بدلے جبڑا لانے جیسی بات کہنے اور کرنے میں کتنا فرق ہے وہیں پاکستان نے سنجھوکت راشتر میں ایک بار پھر کشمیر کا مددہ اٹھایا حالانکہ اس بار انتر راشتر برادری اس سے بدکی نظر آ رہی ہے اب بھارت کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس سے دنیا سے الگ تھلگ کرے اور یا احساس کرائے کہ آتنگباد کو پالنے اور اسے ختم کرنے کے نام پر عربوں کی ساہتہ لینے یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں چل سکتے بھلی ہی موڈی سرکار جرور ایسی ہی کوشش کوٹنیتی کے جریعے کر رہی ہوگی لیکن کیرل کے کوجی کوڈ میں جب نرندر موڈی نے اپنے بھاشن میں اری حملے کا جکر کیا تو اس کی ٹون چناوی ہی ادھیک نظر آئی وہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آتنگبادی کان کھول کر سن لیں ہم اری کو بھولیں گے نہیں اٹھارہ جوانوں کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا پاکستان ہزار سال تک لڑنے کی بات کرتا ہے تو دلی میں بیٹھی سرکار اس کے لیے تیار ہے ایسی باتوں سے نہ آتنگبادیوں کو کوئی فرق پڑے گا نہ پاکستان کو اس کے لیے ٹھوسو پائی کیے جانے کی درکار ہے دیکھتے ہیں موڈی جی کب تک چناوی مانسکتہ سے باہر آتے ہیں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد